کہا جاتا ہے کہ انسان دوسروں کی مسکان کو تین سو فیٹ کے فاصلے سے بھی پہچان لیتا ہے اور یہ لمبائی ایک فوٹبال کی گراؤنڈ جتنی ہے انسانوں نے ایک ارتکائی عمل سے مسکان کی اہمیت کو سمجھا ہے یہ ایک ذریعہ ہے جس سے ہم دوست اور دشمن میں فرق کر سکتے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کسی کی سمائل یا مسکان کے پیچھے چھپے راز ارادے یا نیت کو بھاپ سکیں سمائل کو لوگ جذبات کے اظہار کے لیے یا ارادوں کو چھپانے کے لیے بھی استعمال میں لاتے ہیں عام طور پر سمائل کتنے قسم کی ہوتی ہے اور کون سا سٹائر یا زارڈیک سائن کس طرح کی سمائل دیتا ہے یا کس طرح کی سمائل اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے اور ان سمائل کے مفہوم کو بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہ سمائل ہمیں اکثر ایریز شخصیات کے چہروں پر سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ مسکان تب نمودار ہوتی ہے جب کوئی انسان حیران ہو یا کسی کام کو کرنے میں بہت زیادہ پیشنٹ ہو یا کوئی انسان کسی کام یا عمل کے متعلق بہت زیادہ شوق یا ولولہ رکھتا ہو پاکستانی خوبرو اداکارہ بینگ این ایریز سنہ جاوید اس کی ایک بہترین مثال ہیں یہ سمائل دل کے چاہتے ہوئے بھی دماغ کے سخت گیر بیریر سے گزرتی ہے یعنی اس سمائل کو دماغ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے جب آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے کسی چیز یا انسان جسے آپ چاہتے ہوں اس کے بارے میں سوچ کے بندی ہوئی سمائل دیں تو یہ تھوٹفل سمائل کہلاتی ہے یہ سمائل اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب کوئی انسان اپنے جذبات کے سامنے بے بس نہ ہو جائے یہ سمائل اکثر ٹورس کے چہروں پہ نظر آتی ہے اور پاکستانی اداکارہ سائرہ شہروز اس کی ایک بہترین مثال ہیں نمبر تری ہے اوپن ماؤت سمائل یہ سمائل عموما جمنائی چہروں پہ دیکھنے کو ملنی ہے جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں ہونٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ چل جاتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں یہ سمائل اس وقت سامنے آتی ہے جب کوئی خوشی کے جذبات سے لبریز ہو کے غیر ارادی طور پہ ان کا اعزار کرتا ہے کبرہ خان جمنائی ہونی کے وجہ سے اسی طرح کی خوشی یا اسی طرح کی مسکان اپنے چہرے پہ سجاتی ہیں اس سمائل میں گال تھوڑے سی اوپر اوپر آتے ہیں آنکھیں اپنی ہیت نہیں بدلتی ہیں اور باقی بھی جسم ساکت رہتا ہے لیکن مسکراتی ہوئی آنکھیں دیکھی جا سکتی ہیں اونٹ زیادہ تر نہیں کھلتے ہیں اگر اگر کھلے بھی تو زیادہ دیر تک کھلے نہیں رہتے ہیں اس سمائل اکثر زورڈیک سائن کینسر کے چہروں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور وہاں اکین پاکستان کی خوب و رو آدھکارہ ہیں ان کے چہرے پہ کچھ اسی طرح کی سمائل ہی نمودار ہوتی ہے کانفیڈنٹ سمائل جب انسان اپنی صلاحیتوں اور مہارت کو پہچانتا ہو اور خود پہ یقین رکھتا ہو تب ہی اس کے چہرے پہ کانفیڈنٹ سمائل ظاہر ہوتی ہے یہ سمائل اکثر لیو افراد کے چہروں پہ دیکھنے کو ملتی ہے مایا ایلی ایک پاکستانی خوب و رو آدھکارہ ہیں اور وہ ایک لیو بھی ہیں ان کے چہرے پہ کچھ اسی طرح کی سمائل سجی ہوئی دیکھتی ہے اس سمائل میں لوگوں کے ہونٹ آگے سے آپس میں جڑ کے بند ہوتے ہیں یہ سمائل اکثر سیاستدان مسلسل پریکٹس سے اپنا لیتے ہیں لیکن قدرتی طور پہ یہ سمائل ورگوز شخصیات میں ملتی ہے اس کے بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کسی کا راز جانتے ہو لیکن آپ اس کو بتاؤ گے نہیں بلکہ اس پہ پردہ ڈالو گے ممنہ مستحسن بینگ او ورگو ان کے چہرے پہ کچھ اسی طرح کی سمائل نمودار ہوتی ہے اس ویڈیو میں سمائلز کے مطالق یہی تک اگر آپ سمائلز کے مطالق مزید جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل پہ سمائلز کے سلف لیک آپ پارٹ ٹو ملائزہ فرمائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مات بھولیے تھانک یو انڈ سٹے بلیسٹ